بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کی پہلی مصیبت کی آزمائش نے کنان کی بدبی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمدد کے گہوارہ مصر کے ایک بہت بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا غلامی میں آخائی اسی کو کہتے ہیں اب وقت کے دوسری اور کٹھن آزمائش شروع ہوئی وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا حسن و خبرائی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو جمال اور انائی کا پیکہ مجسم روک روشن شمس و قمر کی طرح منور اسمت و حیاء کی فروانی سونے پر سہاگا اور پھر ہر وقت کا ساتھ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ پا سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نسار ہونے لگی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت عساق علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کا نور ندیدہ خان زادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لئے منتخب بھلا اس سے یک اس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی افاش میں مبتلہ ہو اور عزیز کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کریں لیکن مصر کی اس ازاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ بند کر دیا اور اسرار کرنے لگی کہ مجھے اشعاد کام کر حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے یہ وقت سخت ازمائش کا تھا شاہی خاندان کی نوجوان عورت شولہ حسن سے لالا روح مہبوب نہیں بلکہ عاشق عرائش حسن و زینت کی بے پناہ نمائش ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود نوجوان حسین و حرسن کی خوبی سے آشنا دروازے بن رخیب کا خوف نہ ڈر بل ملکہ خود ذمہ دار مگر ان تمام سازگار حالات نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کے لئے بھی عزیز بسر کی بیوی کی حوصلہ اوزائی کی کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کے بے قراری اختیار کی کیا نفس نے جہاں قلب کو ایک لمحے کے لئے بھی متزلزل کیا نہیں ہرگز نہیں بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عظمت امین نبوت ثبت وحی الہی نے دو ایسے دلکش اور محکم دلائل سے مصری عورت کو سمجھایا جو ایک ایسی ہستی سے ہی ممکن تھے جن کی تربیت یا برادہ راس آغوش الہی میں ہوئی ہو فرمایا یہ ناممکن ہے اللہ کی پناہ میں اور اس کی فناہ فرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک ہے اور کیا میں اپنے عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام رہنے کی بجائے یہ حرمت و عزت عطا کی اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کے لئے انجام کے ادبار سے کبھی فلا نہیں ہے مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیت کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے پر اسرار کیا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا قرآن عزیز نے اول سے آخر تک اس واقعے میں عزیز مصر کی بیوی کی شناکار اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت قدر کا تذکرہ فرمایا ہے جب عورت اپنی ہر درمی سے باز نہ ہی اور اپنے ارادے پر موثر رہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ارادے کو قطعن رد کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لئے دروازے کی طرف بھانگے اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا دروازہ کسی طرح کھل گیا اور سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچہ ذات بھائی کھڑے نظر آئے عورت کا عشق ابھی خام تھا اس لئے وہ صحیح حال کہنے پر قادر نہ ہوئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے غیرز و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک عذاب کے لعبہ اور کیا ہو سکتی ہے جب تیر اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہوں حضرت یوسف نے اس کے مکرو فریب کو سنا تو فرمایا کہ یہ اس کا بہتان ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر بھار نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آگئے تو اس نے یہ جھوٹ گھڑ لیا عزیز کی بیوی کا چچہ ذات بھائی زکی فتین اور بہت ہوشیار تھا اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن دیکھنا چاہیے اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راستباز ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام ساتھیکل قول ہیں اور عورت جھوٹی ہے دیکھا تو پہرہ نے یوسف پیچھے سے چاک تھا عزیز مصر نے اصل حلرت کو بھاپ لیا مگر اپنی عزت و ناموز کی خاطر معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا یوسف علیہ السلام سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملے سے درد گزر کرو اور اس کو یہیں ختم کر دو اور پھر بیوی سے کہا یہ سب تیرا مکرو فریم ہے اور تم عورتوں کا مکرو فریم بہت ہی بڑا ہوتا ہے بلا شبہ تو ہی خطاکار ہے لہذا اپنی سرکت بد کے لئے استقوار کرو اور معافی مانگ عزیز مصر نے اگر چاہا نصیت و رسوائی سے بچنے کے لئے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور شد آشد آشائی خاندان کی عورتوں میں چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیاء ہے کہ اپنے غلام پرج گئی اتنے بڑے مرتبی کی عورت اور غلام سے ارادہ ایستہ ایستہ یہ خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی اس کو سہلیوں کا یہ تانہ بیجا شاگ گزرا اور اس نے چاہا کہ اس کا انتخام لے اور ایسا انتخام لے کہ جس پرات پر وہ مجھ پر تانہ کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے یہ سوچ کر ایک روز اس نے شاہی خاندان اور امائی دینی شہر کی عورتوں کو دعوت دی جب سب دستخان پر بیٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کے لیے چھوڑیاں ہاتھ میں لینی تاکہ اس سے گوش جیسی چیزوں کو کٹیں تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بہار آئیں حضرت یوسف علیہ السلام ملکہ کے حکم سے بہار نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور رخ انور کی تجلنی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کٹنے کی بجائے چھوڑیوں سے ہاتھ کٹ لیے اور بے سختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے یہ تو نور کا پتلہ اور بزرگ فرشتہ ہیں یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بیجا محضوظ ہوئی اور اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو کانا کا رکھا ہے اور تیر غلامت کا نشانہ بنایا ہوا ہے اب اس کو دیکھ کر یہ تمہارا حال ہے بتاؤ میرا یہ اکش بیجا ہے یا بجا اور تمہاری ملامت بے محل ہے یا برملا عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہاں نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بیزتی میں پڑے بہرحال عزیز پر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صداخت ظاہر ہو چکی تھی اس لئے اس نے نہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کی گزر پہنچے ہیں لیکن اس کی بیوی پر عشق کا بھوت بری طرح سوار تھا سوچ جب اس نے خشامہ چاپلوسی مکروہی لے اور کسی طرح سے مطلب راری نہ دیکھی تو دھمکیوں سے کام لینا شروع کیا اور جب کوئی استخامت کو اس کے باوجود بھی حرکت نہ ہوئی تو اب عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداختوں کی تمام نشانیاں دیکھ اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فصیت پر رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ تیعہ کاری ہی دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لئے زندان میں بند کر دیا جائیں تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے اور یہ چچے بند ہو جائیں اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان جانا پڑا ان کے علو شان تخریب علی اللہ استخامت فی الدین اور رضا و تسلیم کا وہ بے نظیر مظاہرہ ہے جو ان جیسے عظیم پیغمبروں کا ہی حصہ ہے غور کیجئے عزیز کی بیوی اور گھر کی مالکہ نے خوشحامت وچا پلسیس کی کون سی راہ اقتیار نہیں کی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رام کیا جا سکے پھر اس میں ناکامی کے بعد دوسری عورتوں کی مدد حاصل کی اور انہوں نے اپنے ممکن دعو غات حضرت یوسف علیہ السلام پر استعمال کی مگر پھر بھی ناکام رہی اب آخری درجہ یہ تھا کہ اس نے دھمکی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو شاعت کام کرے ورنہ خیز خانے میں ڈالا جائے گا ایسی حالت میں ایک اللہ کا خوف رکھنے والا انسان صابع عظمت و استقامت ہستی اور اللہ کے خوف کو تمام کائنات کے غیض و غضب پر غالب رکھنے والا انسان اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا تھا کہ اے اللہ میں اس عمال عبت کے مخابلے میں زندان کو ترجیح دیتا ہوں مجھے قید و بند سب کچھ منظور ہے مگر تیری نافرمانی منظور نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ عزیز کی بیوی کو مخاطب کرے یا مہمان عورتوں کو اپنی گفتگوں میں تخاطب کا موقع دے بلکہ اس نے اپنے اللہ کو بکارا مگر ان گمراہ اور بدخماش عورتوں پر یہ ظاہر کر دینا ضروری سمجھا کہ جس طرح ان کے تمام مکروف ریب خوشامت اور چاپلوسی ناکام رہی اسی طرح ان کی دھمکی اور ان کا عذاب بھی میرے اراد حق اور اللہ کے خوف کو باطل نہیں کر سکتا یہ کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مشکوشات کام کرے ورنہ جیل جائے تو میں جیل خانے کو اس کے اراد بد کے مخابلے میں لاگ بھار ترجیح دوں گا امتحان سر پر ہے ازمائش موجود ہے مسئبت کی دھمکی دی جا رہی ہے بلہ نازل کرنے کا خوف دلائے جا رہا ہے کیا ایسے نازل موقع پر صرف یہ جواب کافی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گڑ گڑا کر جناب باری طالع میں امرات عزیز سے چھکارہ پا لینے کی دعا کرتے اور بس اگر ایسا ہوتا تو امتحان و ازمائش اور بلہ وہ مسئبت کے بس استخامت اعلان حق بے خوفی اور تمام دینوی رانونیت کے مقابلے میں اعلان کلمات اللہ کا سبق کون سکھاتا عزمیت کی زندگی کون بتاتا باطل سے بے خوفی کی تعلیم کس سے ملتی اور ہرہ کو باطل میں امتحان کی شان کون پیدا کرتا چھے زندگی کون